شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا اعلام یا جاری ایسی ایو کسی ملک کے خلاف نہیں دنیا بھر میں تناسات کا امکان بڑھ رہا ہے شنگائی تعاون تنظیم کے ممالک کو قومی کرنسی میں تجارت کرنی چاہیے روس اور ایرانی صدور کے واضح پیغامات ہیران کے صدر ابراہیم رئیسی نے بھارت کی مہسبانی میں بزریا ویڈیو کانفرنس منقضہ شنگائی تعاون تنظیم سے خطاب کے دوران کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو قومی کرنسی میں تجارت کرنی چاہیے دولر کی حاکمیت ختم کرنے کے لیے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تجارت قومی کرنسی میں ہونی چاہیے انہوں نے کہا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مغرب کی اسکریت پسندی اور آکمانہ نظام کی بنیاد دولر ہے منصفانہ بین القوامی نظام کی تشکیل کے لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے امریکہ بہت سے ممالک کے آزادی کو سلب کر رہا ہے اور فلسطینیوں سمیت متحدد اقوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں شنگائی رکن ملکوں کو مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقتعامات کرنا ہوں گے روس کے صدر پیوٹر نے کہا کہ عالمی معیشت کے بہران کے خطرات کے ساتھ دنیا بھر میں تناسات کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے روس پابندیوں اور اشتیال انگیزی کے خلاف کھڑا رہے گا تاہم اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا اعلامیہ میں کہا گیا کہ شنگائی تعاون تنظیم کسی ملک کے خلاف نہیں رکن ممالک کے درمیان تجارت، مہشت اور سرمیہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا جمعہ کو یوم تقدیسِ خوران منانے کا فیصلہ قومی لائے حمل بنانے کی ہدایت پوری قوم ایک زبان ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دے گی ملک بھر میں اعتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی حکومت کا سات جولائی کو یوم تقدیسِ خوران منانے کا فیصلہ جمعہ سات جولائی کو سوئیڈن کے واقعے کے خلاف ملک گھیر اعتجاج ہوگا وزیراعظم کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم سے اعتجاج میں شریک ہونے کی اپیل وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم ایک زبان ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دے گی جمعہ کو ملک بھر میں سوئیڈن کے واقعے کی مضمت میں اعتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف کا جمرات کو پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ وزیراعظم نے ادایت کی ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس میں سوئیڈن کے واقعے پر قومی لائے حمل بنایا جائے مشترکہ قرارداد منظور کی جائے وزیراعظم کی مسلم لیگ نون کو بھی جمعہ کے دن یوم تقدیسِ قرآن میں بھرپور شرکت کی ادایت سوئیڈن واقعے خلاف پاکستان کی درخواست پر اقوام متعدہ کے اجلاس طلب کر لیا گیا سوئیڈن میں مضموم عرکت کے خلاف اقوام متعدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کا اجلاس رواہ ہفتے ہوگا یہ ہنگامی اجلاس پاکستان کی درخواست پر طلب کیا گیا اجلاس میں مقدسات کی توہین کے خلاف قرارداد منظور کرنے کے ساتھ اس کی روک تھام کے لیے موثر عالمی قوانین بنائے جانے کی تجویز بھی پیش ہوگی سوئیڈن مافیا کے خلاف دنیا بھر میں مسلمان سراپا اعتجاج ہیں عراق میں سوئیڈش سفارت خانے کے سامنے شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا اور عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوئیڈن سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں عیران میں سوئیڈش سفارت خانے کے سامنے سخت اعتجاج کیا گیا مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ سوئیڈن حکومت ذمہ در شخص کے خلاف سخت کاروائی کریں اور اسلاموفوبیا کے رجان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں پاک بیریا کے چار افسران کی وائس ایڈمیرل کے عدی پر ترقی کر دی گئیں ترقی پانے والوں میں وائس ایڈمیرل عبدالسمد نیول اسٹراتیجک کمانڈ میں اور وائس ایڈمیرل حابد حمید ڈیفٹی چیف آف نیول اسٹاپ مٹیریل کے فرائز انجام دے رہے ہیں جبکہ وائس ایڈمیرل راجر ابنواز کمانڈر کوسٹ اور وائس ایڈمیرل محمد فیصل عباسی کمانڈر پاکستان فلیٹ کے عودوں پر فائز ہیں پاک بیریا کے ترجمان کے مطابق ترقی پانے والے چار افسران کمانڈ اینڈ سٹاف تیناتیوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انہیں اعلی ملٹری سرویسز کے اعتراب میں اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا کارگل کے شہید کو خراج عقیدت کیپٹن کرنل شیر خان کا چوبیسویں یوم شہدت آج منایا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان ایدر کے چوبیسویں یوم شہدت پر کور کمانڈر پشاور نے شہید کے آبائی قصبہ ثوابی میں شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چھڑائی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں شہید کرنل شیر خان دھرتی کا بہدر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا اس موقع پر انسپیکٹر جرنل فرنٹیر کور کمانڈ نادرن ایریاز بھی کور کمانڈر کے امرہ تھے یوم شہدت کی تقریب میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ سیول و عسکری اکام اور شہدہ کے لوائکین نے بھی شرکت کی علماء نے شہید کے درجات کی سر بلندی کے لیے خصوصی دعاوں کا اعتمام کیا یہ تھی اب تک کی نیوز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آر ایف آئی ڈیجیٹل ٹی وی اب بنشبخش کو دیجے کا جازت اللہ حافظ